اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے کینیڈا ائر سپورٹ پر سی بی ایسے والے امیگریشن والے آج کل کافی زیادہ جو ہے وہ پویسٹن وغیرہ کر رہے ہیں اسپیشلی ان سے کرتے ہیں جو ویزیٹر ویزے پر دوارسٹ ویزے پر کینیڈا آ رہے ہوتے ہیں اور فرس ٹیم آتے ہیں تو ان سے پویسٹن وغیرہ کافی کیے جاتے ہیں تو میں آج آپ کو اس میں پورا ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو میں اور سیکنڈی ہیسنٹی جو ہے ایک ایسا کیس ہوا ہے منٹریال ائر پورٹ پر ایسے والوں نے قویسٹن وغیرہ کیا تھے برادر نے انوائٹ کیا تھا اپنی موم اینڈ سسٹر کو تو ان دونوں کو ویزا مل گیا تھا جب آپ کو ویزا مل جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے بہت خوشی کی بات ہے کافی ایفرٹ کے بعد جا کے جو ہے وہ ویزا ملتے ہیں جب ویزا مل جاتا ہے تو جو سب سے ایمپورٹٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کینڈا میں انٹری ہوتی ہے جب آپ ائر پورٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے قویسٹن وغیرہ ہو سکتے ہیں جب آپ سے قویسٹن وغیرہ ہوں گے آپ ان کا آنسر دے دیں گے تو آپ کو انٹری بھی ہے وہ مل جاتی ہے تو وہ ایک کیس ایسے ہوا ہے کہ دونوں ماں بیٹی ساتھ آئے ہیں منٹریال ائر پورٹ پہ تو ان سے سی بی ایسے والوں نے قویسٹن وغیرہ کیا ہے تو ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہاں پہ کس وجہ سے آ رہے ہیں کیا ریزا نے آپ کا جو آپ کے ڈاکومنٹس لگائے تھے ان کے بارے میں پوچھا تھا تو کافی قویسٹن وغیرہ ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے جو ہے اس کے آنسر صحیح نہیں دیا تو انہوں نے اس کی جو بیٹی ہے اس کو انہوں نے انٹری نہیں دیا ان کو جو ہے وہ انٹری مل گئی تھی اور ان کی جو بیٹی تھی اس کو انٹری نہیں ملیا تو سی بی ایسے والوں نے انہیں کہا ہے کہ ہم آپ کو انٹری نہیں دیتے ہیں ان کو انٹری نہیں ملیا تو اب جب بھی آپ لوگوں نے بھی ائرپورٹ پہ آنا ہے نا تو آپ لوگوں نے ڈاکومنٹیشن اپنے ساتھ لے کے آنی ہے کون سے ڈاکومنٹ جب آپ لوگ اپنا ویزا پلائی کرتے ہیں اور ساتھ ڈاکومنٹس آپ لگاتے ہیں چاہے آپ کو انویٹیشن لیٹر آپ کو ملا تھا وہ آپ نے لگایا ہے اب کچھ کل سلٹان ہے آپ کو وہ انویٹیشن دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ ایوٹس کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ انویٹیشن کے وہ ساتھ لگاتے ہیں جو ان کے یہاں پہ فرنڈ وغیرہ ہوں یا ریلیٹیو ہوں یا آپ کے کوئی کزن وغیرہ ہیں یا کوئی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو انویٹیشن دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پاس وہ انویٹیشن ہوتا ہے اور کچھ کے پاس ایوٹ کا انویٹیشن ہوتا ہے تو ایک آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کیا انویٹیشن پہ یہاں پہ آیا ہے یا ویڈ آوٹ انویٹیشن پہ آیا ہے تو آپ کو اس جگہ کا اڈریس پتہ ہونا چاہیے اگر آپ ایوینٹ پہ آ رہے ہیں اور کس چیز کا جو ہے وہ ایوینٹ ہے آپ کو اس بارے میں بھی نالج ہونی چاہیے کب وہ ایوینٹ ہے کس سیٹی میں ہے کس ٹائم ہے کس ڈیٹ ہے اور کتنے دن جو ہے وہ ایوینٹ رہے گا تو ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کے کنسلٹنز جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں ایوینٹ لیٹر پہ تو آپ کو کچھ نہیں بتاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں ویزا مل جائے تو اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ دیکھ لیں گے لیکن اب مزید جو ہے وہ اس وجہ سے سختیاں کی گئے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آ جاتے تھے اور واپس نہیں جاتے تھے تو اب آپ لوگوں نے ساری ڈاکومنٹس ایک تو اپنے ساتھ رکھنے ہیں آپ نے سب ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے آئے کوشش کرنی آئے کہ ان کی کافی آپ کے پاس ہو جائے ورنہ پی ڈی ایف میں کروا گیا اپنے موبائل میں ساتھ رکھے جب آپ نے اپنی ویزیٹر ویزے کی فائل لگائی تھی تو کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے تھے اس کا آپ نے ریزن کیا دیا تھا کتنے ڈیس کا آپ نے پلان دیا تھا کور لیٹر میں آپ نے کیا منشن کیا تھا آپ کی کتنی بینک سٹیٹمنٹ تھی اور یہ بھی میک شورز آپ نے کرنا ہے کہ جو آپ نے کور لیٹر میں لکھا ہے جو جو سٹیز کا لکھا ہے جو آپ نے پلان دیا ہے تو وہ بھی آپ کو سارا پتہ ہونا چاہے کیونکہ آپ سے کوئسٹن وغیرہ ہو سکتے ہیں یہ پوچھا جا سکتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں کس لیے آئیں ہیں کیا آپ کا ریزن ہے یہاں پہ آنے کا آپ اپنا بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ انوائیڈ کیا اپنے فرینڈ نے یا اپنے کزن نے یا کسی نے بھی آپ کو انوائیڈ کیا ان کی گریجویشن ہے بارڈ ڈے پارٹی ہے میریج ہے میریج سرمنی ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ آپ ان کو بتا دیں گے جس وجہ سے آپ یہاں پہ کینیڈا میں آ رہے ہیں یا اگر آپ ایونٹ اٹنڈ کرنے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنا ایونٹ کا بتانے ہیں سیکنڈ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں پہ کتنے ڈیس کے لیے آئے ہیں وہ ڈیس آپ نے ان کو بتانے ہیں جتنے ڈیس کا آپ نے ان کو ٹور پلین دیا تھا کہ اس ڈیٹ کو میں کینیڈا ہوں گا اس ڈیٹ کو میرا یہ ویزٹ ہے اس ڈیٹ کو یہ ویزٹ ہے اور میں نے اس کے بعد پھر واپس چلے جانا ہے تو وہ آپ نے ان کو بتانا ہے اور ساتھ یہ بھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی جو ٹکٹ ہے وہ ریٹن ہونی چاہئے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ون وے کرواتے ہیں اور ریٹن ٹکٹ نہیں کراتے کیونکہ ریٹن ٹکٹ ان کو تھوڑی سی مہنگی پڑھتی ہے اور بس ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ کینیڈا چلے جائیں اور پھر ادھر ہی جا کے سیٹ ہو جائیں گے لیکن آپ نے ریٹن ٹکٹ کرانی ہے اگر آپ کو کینیڈا میں زیادہ ڈیز رہنا ہے تو پھر آپ یہاں پہ ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں اور اپنی ٹکٹ کو بھی آپ آگے پیچھے کروا سکتے ہیں آئی آر سی سی سے آپ کو ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے مزید اگر آپ یہاں کا چھے منت آپ نے جو ویزٹ اور ویزے والے ہوتے ہیں وہ سکس منت تک کینیڈا میں اسٹے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اسٹے نہیں کرنا سکتے ہیں ان کو باہر جانا پڑتا ہے مطلب کینیڈا سے باہر اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہیں تو ان کو آئی آر سی سے ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے ریزن دینا پڑتا ہے کہ میں کیوں ایکسٹینشن لے رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے جب آپ کا ریزن میلیڈ ہوتا ہے تو آپ کو ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے ائرپورٹ کے اوپر ہی ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے سی بی ایسے والوں سے میشہ کہ اگر آپ کی ملٹیپل انٹری ہو یا آپ کو پانچ سال دس سال کا بھی ویزا ملا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ آپ تھرٹی ڈیس تک کینیڈا رہ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے آپ کو واپس جانا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کیا آپ کو سٹیمپ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہے اسٹیمپ نہیں لگی ہوتی تو پھر آپ یہاں پہ سکس مان تک اسٹیک آر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے جو اسٹیمپ لگیا ہے جتنے ڈیس کیا ہے تو اس ڈیس تک آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں کا ویزا وہ اس وجہ سے کینسل کیا جاتا ہے جب آپ سے سی بی ایسے والے کوئیسٹن وغیرہ پوچھتے ہیں آپ سے وہی کوئیسٹن وہ پوچھتے ہیں جو آپ نے اپنی فائل میں ان کو بتایا ہوتا ہے آپ کا ٹور پلین کے بارے میں بتایا ہوتا ہے آپ کے بینک میں اسٹیٹمنٹ کتنی ہے آپ کس لیے آ رہے ہیں کس نے انوائیڈ کیا تو یہی کوئیسٹن وہ آپ سے کرتے ہیں تو یہی کوئیسٹن آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کے کلسلٹن اپلائی کرتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بتایا اور کیا نہیں اس میں آپ کے فائل میں سمنٹ کیا ہے تو آپ یہ میک شور کریں کہ جب آپ کا ویزا لگ جائے تو آپ نے کلسلٹن سے سب پوچھے بلکہ آپ ان سے پہلے بھی پوچھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو سب پتا ہونا چاہیے اگر آپ سے کوسٹن کیے جائیں تو آپ ان کو آنسر دے کے آپ کلیر کر لیں فیک ڈاکومنٹس آپ نے بالکل بھی ساتھ نہیں لگانے اگر آپ فیک ڈاکومنٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے کہ اس وجہ سے پہلے تو آپ کو ملے گا بھی نہیں ویزا اگر مل بھی جاتا ہے آپ کو فیک ڈاکومنٹ کی وجہ سے تو آپ سے ائرپورٹ کے اوپر ان ڈاکومنٹ کا پوچھا جائے گا تو آپ پروف نہیں کر پاؤ گے تو آپ کو ائرپورٹ سے ہی واپس بیج دیا جائے گا اگر وہ بھی آپ یہاں پہ آگئے آپ سے گویسٹن وغیرہ نہیں ہوئے تو جب آپ یہاں پہ اپنی علمائیہ لے لیتے ہیں پی آر کے فائل لگاتے ہیں تو تب بھی آپ سے وہ پروف مانگیں گے اگر آپ وہ نہیں کر سکے تو آپ کا پی آر نہیں ہوگا آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے جیسے آپ نے کافی سارے اسٹوڈنٹ کا دیکھا ہے اسٹوڈنٹ نے یہاں پہ اپنا اسائلم ڈالا ہے ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تھی ان کو ورک پرمنٹ نہیں مل رہا تھا ان کو لیمائیہ نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے یہاں پہ اپنا اسائلم کلیم کر دیا اب اسائلم دو تین سال یہاں پہ پڑھتے رہے ہیں اس ٹائم ان کو کچھ نہیں تھا اپنی کنٹری آتے جاتے رہے ہیں اور جب ان کو لیمائیہ نہیں ملی یا پی آر نہیں ملا یا ورک پرمنٹ ان کو نہیں ملا تو انہوں نے یہاں پہ اسائلم ڈال دیا اب بہت سارے اتنے اب کافی زیادہ لوگ ہیں جن کو آئی آر سی سی جو ہے وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی اسائلم ریفیوز کر کے ان کو اپنے کنٹری جو ہے وہ واپس بھیج رہے ہیں تو یہ چیزوں کا آپ نے بھی خیال کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ بھی ایسے فیوچر میں نہ ہو جیسے آپ کو کلسلٹنز جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کا اپلائی کرتے ہیں جو پاکستان انڈیا والے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے کہتے ہیں جو ان کینیڈا میں ہوں گے وہ آپ کو کبھی ایسے نہیں کہیں گے یا باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کو ایسے نہیں کہیں گے وہاں پہ بس ٹھیک ہے لوگوں نے آپ ایک آفیس وغیرہ بنایا ہوا اور آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ لگا دیں گے آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنا پاسپورٹ لے کے ہیں شناختی کارڈ وغیرہ لے کے ہیں ہم آپ کا ویزا اپلائی کریں گے اور آپ کا ویزا ہو جائے گا آپ کو فیک ڈاکومنٹ کوئی بھی نہیں لگانی چاہیے ایمان کہ وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہو یا کوئی بھی اور بھی ڈاکومنٹ ہو آپ فیک نہ لگائیں آپ اس کو کوشش کریں اپنی کہ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہے اس کو آپ پورا کریں اگر آپ کے پورے نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے کمپلیٹ ہو جائے تاکہ آپ فیک ڈاکومنٹ نہ لگائیں آپ کو فیوچر میں جو ہے وہ کوئی مسئلے مسائل آپ کے ساتھ پیدا نہ ہو اور بات بھی مجھے یاد آگئی میں نے کہا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں ایک آپ نے یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ بہت زیادہ بھی آپ نے سمان لے کے نہیں آنے جب آپ ویزیٹر ویزے پہ آرہو مطلب آپ کے کوئی ایکسٹرا سمان لے کے آ رہے ہیں یا کچھ بہت زیادہ تاکہ ایکسٹرا اور زیادہ سمان لے کے آتے ہیں تو ان سے بھی ان کو شک ہو سکتا ہے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ سمان لے کے ہیں اور انہوں نے اپنا پلین جب وہ ایک ویک اور دو ویک کا دیا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ واپس نہیں جائیں گے یہیں پہ ہی رہ جائیں گے تو وہ بھی اس وجہ سے بھی آپ کی جو ہے وہ انٹری ریفیوز کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے باقی اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ آنسر آپ کو ایس سون ایس پوسیبل مل جائے گا ادروائز میں لائب بھی آتا رہتا ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا کہ میں کب لائب آنگا تو لائب میں بھی آپ مجھ سے کوئیسٹن جو ہے وہ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فولی بھی ہوگی ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹھیک کیا اللہ حافظ